فکر ہوتی ہے اپنی اولاد کے بارے میں سوچ کر کیونکہ ان کا مذہب ہی نہیں ہے مذہبی تعلیم مجھے ملی تھی اور رتنا کو بہت کم ملی تھی لیکن مجھے تھوڑی زیادہ ملی تھی اس کو بلکل بھی نہیں ایک لبرل ہاؤس ہول تھا اس کا اور ہم نے اپنے بچوں کو مذہبی تعلیم بلکل نہیں دی کیونکہ میرا یہ ماننا ہے کہ اچھائی اور برائی کا مذہب سے کچھ لینا دینا نہیں ہے اچھائی اور برائی کے بارے میں ضرور ان کو سکھایا جو ہمارے بلیوز ہیں دنیا کے بارے میں وہ ہم نے ان کو سکھائے قرآن شریف کی ایک آیت یاد ضرور کروئی کیونکہ میرا ماننا ہے کہ اس کا تلفظ صدرتا ہے اس کے ریاض سے جس طرح سے ہندی کا تلفظ صدرتا ہے رمائن یا محبارت پڑھ کے اور خوش قسمتی سے میں نے بچپن میں قرآن شریف پڑھی تھی کئی آیتیں مجھے اب بھی یاد ہیں اس کی وجہ سے میرے خیال سے میرا تلفظ ہے تو فکر مجھے ہوتی ہے اپنے بچوں کے بارے میں کیونکہ کل کو انہیں کوئی اگر ایک بھیڑ نے گھیر لیا کہ تم ہندو ہو یا مسلمان تو ان کے پاس تو کوئی جواب ہی نہیں ہوگا اس بات کی فکر ہوتی ہے کیونکہ حالات جلدی سوزرتے تو مجھے نظر نہیں آ رہے ہیں ہاں مجھے معلوم نہیں کیونکہ جو بات میں نے کہی وہ ایک چنتت بھارتواسی کی حسیت سے میں پہلے بھی کہ چکا ہوں مجھے نہیں معلوم اس دفعہ میں نے کونسا ایسا کیا کہ دیا کہ مجھے غدار ٹھہرائے جا رہا ہے عجیب بات ہے سر کانگریس سپورٹ کر رہی ہے اور بی جی پی اس کو پروموشن سٹینڈ بتا رہی ہے ہاں اب وہ تو یہ کہیں گے ہی پر سچ بات تو یہ ہے کہ پھر یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ پیراٹ کولی کی علوچنہ کرنے کے لیے مجھے اسٹیلین ٹیم نے کہا تھا سر رامز بابا بھی علوچنہ کر رہے ہیں اسٹیلین اب علوچنہ تو سہن ہی پڑے گی تو اگر ان کو علوچنہ کرنے کا حق ہے تو مجھے بھی ہے نا میں اپنے ملک جس سے میں پیار کرتا ہوں جو میرا اپنا گھر ہے میں اس کے بارے میں بات کر رہا ہوں اپنی فکر ظاہر کر رہا ہوں اس پہ کون سا میں نے گناہ ٹکٹ ٹک بیجھ رہے ہیں اچھا ہاں میں ان کو بابس بھیج دوں گا